بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ دروشری پڑھ گیا اس پر رحمت کے سطح دیوازے کھول دی جاتے ہیں صلو اللہ علیہ وآلہ محمد تین انگلیوں سے کھانا کھانا سنو در ممارک راشد عطاری نوری دوا خانے کی طرف سے آج میں آپ کو ایک ایسا نسکہ بتاؤں گا جس سے انشاءاللہ جن کے پیٹ بڑھے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ کم ہو جائیں گے خاص طور پر جو عورتیں ہیں نا جن کے بچے یعنی جنتی ہیں ان کے بال ان کے پیٹ بڑھ جاتے ہیں در حال آپ کی طرف سے ہوتے ہیں یہ وہ نسکہ راجمی سمال کریں انشاءاللہ پیٹ کم ہو جائے گا اس کے لئے ظاہر باق بھی کیا کریں چلا پھیرا بھی کریں پیٹ کن کے بڑھتے ہیں جن کو قبض ہوتی ہے نا قبض ہوتی ہے جو ہر لوگ بیٹھ رہے آتے ہیں واگر نہیں کرتے جو مہین بات ہے تو یہ نسکہ بہت ہی اچھے ہیں نسکہ پیشن کرنے سے پہلے آپ سے جاتے ہیں میرا جو پہلے جانتا ہے نوری دوا خانہ راشد عطاری وہ بند ہو گیا تقریباً پانچ سو تین ویڈیو تھی میری تو وہ دکھی بات اظہار ہے کوشش کریں اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو اس کو بھی راشد عطاری ہے اب اس کو سبسکرائب کریں خوب شیئر کریں تاکہ میری جو ڈیر سال کی منت تھی وہ واپس آ سکیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کوشش کریں کہ واقعہ کریں قبض نہ ہونے دیں قبض کی وجہ سے پہلے مڈا پا جاتا ہے باری باری چیزیں نہ کھائیں جو دیر سے حضم ہونے والی ہے کوئرٹرنگ ہوتی ہے جو تمام اے پیزی ہو گئے برگر ہو گئے ان سے بچیں جب ان سے انشاءاللہ بچیں گے نا آپ پھر انشاءاللہ آگ کا پیٹ سے رہے گا تو کرنا آپ نے کیا ہے آپ نے ایک چیز ہے میسی دانا یہ اچار کے اندر پڑھتے چھوٹے ہوتے ہیں اکثر اچار میں نا جو اچار کھاتے ہیں اس کے اندر ڈالا ہوتا ہے میسی دانا ایک چیز نہیں ہے آپ میسی دانے میسی دان لے کر ایک چیز نہیں ہے آپ نے کولنجی کولنجی لینی ہے آپ نے دو چیز نہیں ہوگی ایک چیز لینی ہے آپ نے شلکائی سب گول ایک چیز لینی ہے آپ نے مشری لے لیں آپ چیز نہیں لے لیں آپ انہی نا اس کے لئے مسئلہ ملا کر ان سب کو پیس لی جائے گا آپ کولنجی اور بیسی دانا نا انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو دیکھیں گے پڑا فرق پڑے گا آپ کو اور چلکائی سب گول سے آپ کا قبض گیا دور رہے گی انشاءاللہ تین جن لیکن آپ نے مشری ڈالی مرضی نہ ڈالیں مشری ضروری نہیں ہے کولنجی میتھی دانا لے کر شلکائی سب پہلے پیسا ہوتا ہے ان سب کو رکھ لیں آپ صبح ایک چمہ صبح کھانی آپ نے نیم گرم پانک کے ساتھ ایک چمہ شام کھانی آپ نے نیم گرم پانک کے ساتھ کوش کرے کہ بار بار چیزیں نہ کھائیں یہ طرح پراتھا نہ کھائیں بوتلیں نہ پیئیں پیزا بڑھ گا نہ کھائیں ہلکی بڑھ کی گزا رکھیں ٹھیک ہے سبجی کھائیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کا وزن بہت جلدی کم ہو جائے گا انشاءاللہ میں کہتو ایک ہی مہینے میں انشاءاللہ دو تین دو تین کے لئے وزن کم ہوگا آپ کی ہلکی بڑھ کی واقعہ لیں ساتھ اور ساتھ اگر ایک لیمو کا لیمو ملایا وہاں پانی پینے گراس بہت سبخالی پیٹ نہارمو اگر نہیں پھر سونف کا پانی پینے ساتھ دین اس کا بسمہ کھائیں انشاءاللہ دیکھیں گے بہت جلدی بہت جلدی انشاءاللہ آپ کا بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جائے گے انشاءاللہ اللہ دکھیں بڑھا پیٹ بڑھا ہو نا اس کے بیش مار نقصانات ہیں بیش مار نقصانات ہیں پیٹ بڑھے ہو نا چلنا پھرنا دو چلو دشوارہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بیش مار نقصانات ہیں بڑھے ہوا پیٹ کوئی کوئی ایسے صحت مند کی علامت نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحت کاملہ عطا کرے اور تمام جسمانی روحانی ومانیوں سے محفوظ رکھے دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا کرے صلوع الحبیب صلی اللہ